اشہد ان محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معصد ناظرین پچھلی ملاقات میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف پیش کیا اور آپ کے پردادہ حاشم کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی ایک اہم بات کہ وہ مدینہ گئے اور وہاں انہوں نے خاتون سے شادی کی اور وہاں ان کے ذریعے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شہبہ رکھا گیا اور جو بعد میں چل کر کے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے لیکن اس لڑکے کے بارے میں مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو کوئی علم نہیں تھا حاشم کے گھر والوں کو کوئی علم نہیں تھا حاشم کے انتقال کے بعد ان کے ایک بھائی تھے مطلب ان کے ایک بھائی تھے مطلب انہوں نے مکہ کی جو اندر جو ذمہ داریاں تھی اور جو ذمہ داری حاشم کو ملی ہوئی تھی وہ ذمہ داری ان کے حصے میں آگئی مکہ کے لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے حاشم کے بھائی مطلب کی اور پھر کچھ دنوں کے بعد دس بارہ سال گزرے اور ادھر مدینہ میں موجود حاشم کا بیٹا شہبہ دس بارہ سال کا جب ہوا تو ان کے بارے میں یہاں مکہ کے اندر ان کے گھر والوں کو حاشم کے گھر والوں کو بات معلوم ہوئی تو مطلب جو ہیں حاشم کے بھائی وہ مدینہ گئے تاکہ ان کو وہاں سے لے کر کے آئیں اور جب مدینہ کے قریب پہنچے اور اپنے بھتیجے شہبہ پر نظر پڑی تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑے انہیں سینے سے لگا لیا اور اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لئے روانہ ہو گئے لیکن اس بچے نے شہبہ نے یعنی عبد المطلب نے آنے سے انکار کر دیا نام شہبہ تھا لیکن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے کیوں آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے انہوں نے ساتھ آنے سے انکار کر دیا کہا اگر میری ماں اجازت دے دے تو میں جاؤں گا ورنہ نہیں چنانچہ ان کی ماں سلمہ بنت عمر کے پاس آئے اجازت مانگی لیکن ماں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا بیٹے کو جدہ کیسے کر سکتی تھی ماں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا آخر حاشم کے بھائی مطلب نے اور اس لڑکے کے چچا نے کہا کہ ہم اس بچے کو اس کے باپ کی حکومت اور اللہ کے حرم یعنی خان کعبہ کی طرف لے جا رہے ہیں اس پر خوش ہو کر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب حاشم کے بھائی مطلب ان کو اپنے اوٹ پر بٹھا کر مکہ لے کر آئے مکہ والوں نے دیکھا تو سمجھا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں یعنی یہ بچہ مطلب کا غلام ہے اسی لئے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا مطلب نے کہا نہیں نہیں یہ میرا غلام نہیں یہ میرا بھتیجہ ہے میرے بھائی حاشم کا لڑکا شیبہ ہے لیکن یہ شیبہ نام کا لڑکا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شیبہ یہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے اور تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں انہیں اسی نام سے جانا جاتا ہے بہرحال یہ لڑکا یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مکہ کے اندر پہنچ گئے اپنے خاندان والوں سے ملاقات کی اور پھر ان کی ذمہ داری میں تمام تر چیزیں آگئیں جو ذمہ داری ان کے والد حاشم انجام دیا کرتے تھے اور عبد المطلب کو ان کے خاندان میں سب سے زیادہ عزت سب سے زیادہ تقریم سب سے زیادہ شہرت ملی اور ان کے حصے میں وہ چیزیں آئیں جو کسی اور کے حصے میں موجود نہیں تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تین اہم واقعات جو عبد المطلب سے جڑے ہوئے ہیں وہ وقو پذیر ہوئے وہ رونما ہوئے اور لوگوں نے اس کو دیکھا ایک واقعہ ہوا زمزم کے کونے کی کھدائی کا یہ بات یاد رکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں جو جرہم نام کا قبیلہ آکر کے آباد ہوا تھا بعد میں وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے لیکن جاتے جاتے انہوں نے زمزم کا کونہ بھی پات دیا اس کے اندر ہتھیار وغیرہ پھینک دئے اور اس کونے کا نام و نشان ختم ہو گیا لیکن اللہ تعالی کو یہ کونہ باقی رکھنا تھا چنانچہ عبد المطلب کا جب زمانہ آیا تو عبد المطلب کو خواب میں دکھایا گیا اور انہیں وہ جگہ بھی دکھائی گئی اور دکھایا گیا کہ انہیں زمزم کا کونہ کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے چنانچہ وہ بیدار ہوئے بیدار ہونے کے بعد انہوں نے کھدائی شروع کر دی اور رفتہ رفتہ وہ تمام تر چیزیں وہاں سے نکالی گئیں جو جرہم نامی قبیلے نے جاتے جاتے اس کے اندر پھینک دیا تھا اور خدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کونہ نمودار ہو گیا تو قریش کے لوگوں نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کر دیا اور کہا کہ ہمیں بھی اس میں شریک کر لو لیکن عبد المطلب نے کہا یہ کام میرے لئے مخصوص ہے لہٰذا میں ہی اسی کو کروں گا اور پھر بعد میں لوگوں کو اس کا احساس بھی ہوا کہ یہ کام کے لئے انہیں کو خاص کیا گیا ہے اور اسی موقع سے عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں دس لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب بڑے ہوئے تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس لا کر کے اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے یہ ایک اہم مواقعہ تھا اس کے بعد دو اور مواقعات ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وہ اگلی ملاقات میں ذکر کیے جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ